بنو امیہ کی حکومت کا اختدام تو یہاں پر بھی ڈسکشن ہے کہ آیا دو رمضان ہی میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بعض علاقوں سے ختم ہوئی اور مختلف جگہ ان کا قتل عام ہوتا رہا اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کو اہل سنت خلافہ کہتے ہیں اور انہیں امیر المومنین بھی کہتے تھے ان خلافہ کو ان امیر المومنینوں کو قتل کیا بنو عباس کے خلافہ اور امیر المومنین نے اور ایسا قتل عام کیا کہ معاویہ اور یزید اور مروان اور ان لوگوں کی قبریں بھی کھود دیں اور اس میں سے جو گند ملا اسے جلا دیا لہٰذا بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شام میں معاویہ کی قبر ہے نہ اسی کوئی قبر نہیں ہے اس کی قبر کو ختم کر دیا تھا اہل سنت کے خلافہ بنو عباس نے اور جو گند ملا تھا اسے جلا دیا تھا صرف ایک قبر چھوڑی تھی کس کی معاویہ سغیر کی یاد رکھیں یہ معاویہ کبیر تھا معاویہ بن ابی سفیان البتہ اس کی ولادت کے وقت بھی پانچ لوگوں نے دعویہ کیا تھا لیکن کیونکہ شکل ملتی تھی ابو سفیان سے تو پھر یہ منصوب ہوا ابو سفیان کی جانب اور ہندہ رہتی تھی ابو سفیان کے ساتھ تو یہ مانا گیا ابو سفیان کا بیٹا لیکن دعویہ کیا تھا مزید اور چار لوگوں نے قبر باقی رہ گئی تھی معاویہ سغیر کی یعنی یزید کے بیٹے کی جس نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کے کہ میرے دادا نے بھی ظلم کیا علی کے خلاف اور میرے باپ نے بھی ظلم کیا صرف وہ قبر رہ گئی تھی وہ آج بھی باقی ہیں تین ماہ رمضان کی جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک قول کے مطابق نزول انجیل ہوا اور ایک قول کے مطابق شیخ مفید کہ جو واقعاً مذہب حقہ اہل بیت کے ستونوں میں سے ایک ستون تھے ان کی وفات ہوئی 413 میں موسیقی